سامپوں کے خوف سے کون واقف نہیں ہے جہاں ایک کوبرہ سنیک اپنے زہر سے آپ کو موت کی نیند سلا سکتا ہے وہی ایک آنکانڈا یا جائنٹ بوہا جیسے سامپ آپ کو نگل بھی لیں گے مگر ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو خطرناک ہوتا ہے اس کا خطرناک دکھنا بھی ضروری ہے ان سامپوں میں سے کچھ تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی آپ کو انہیں کھلانے یہ اپنے گلے میں ٹانگ کر سیلفی لینے کا من کرے گا تو چلیے بڑھتے ہیں خوبصورت ساپوں کی دنیا کی اور اس ویڈیو کے ساتھ اگر بات کی جائے دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے زہریلے اور بڑے ساپوں کی تو ان میں کنگ کوبرا کا نام سب سے پہلے آتا ہے لیکن یہ ساپ جتنا بڑا اور زہریلہ ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی یہ ساپ ییلو، گرین، براؤن اور بلاک کلر کے ہوتے ہیں اور انہی کلرز کی وجہ سے یہ ساپ بہت ہی زیادہ اٹراکٹیو لگتے ہیں ان ساپوں کی لمبائی 20 فیڈ تک ہو سکتی ہے اور یہ خوبصورت ساپ ساؤتھ انڈیا میں بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساپ زہریلے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کھانے کے معاملے میں یہ سب بہت بڑے پیٹو ہوتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ یہ ساپ چوہوں کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے ساپوں کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں اور کیونکہ یہ ساپ بہت ہی بڑے اور رنگ برنگے ہوتے ہیں اس لئے ان ساپوں کو دیکھتے ہی لوگ اپنی آنکھیں سیکھنے لگتے ہیں ان ساپوں کا سر لال رنگ کا ہوتا ہے اور ان کے لال رنگ کے سر کی وجہ سے ہی ان کو اپنا یہ نام ملا ہے اپنے لال سر کی وجہ سے ہی ان ساپوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہ ساپ تھائلنڈ کی پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں اور لگ بھگ ساتھ فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لئے یہ ساپ دوسرے ساپوں کو بھی کھا سکتے ہیں حالکہ یہ ساپ زہریلا تو ہوتا ہے پر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ساپ کے کاٹنے سے آج تک کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان ساپوں کو دیکھتے ہی ہمیں ساپدھانی برتنی چاہیے کیونکہ یہ ساپدھانی ہٹی تو درگھٹ نہ گھٹی چمکیلے اور نیلے رنگ کا دکھنے والا یہ ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جو کی بلکل بھی زہریلا نہیں ہوتا ہے پیننسیولا کے آس پاس کے نمی والے علاقوں میں یہ ساپ پائے جاتے ہیں جس میں ندی اور تالاب جیسی جگہ ان کی فیوریٹ ہے ان ساپوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو ان کی لمبائی 36 سے 60 انچ تک ہو سکتی ہے کھانے میں یہ ساپ چوہے اور چھپکلیا کھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے جیو کھانا بھی پسند کرتے ہیں لگ بھگ 10 سالوں تک زندہ رہنے والے ساپ 12 سے 16 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا کر سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ جس وقت یہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی خوبصورتی سچ میں دیکھنے لائک ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ساپ اکثر لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچ ہی لیتے ہیں پیڑوں پر رہنے والا یہ ہرہ بھرا ساپ سچ میں بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والے یہ ساپ لگ بھگ 6 فیٹ تک بڑے ہو سکتے ہیں یہ ساپ اپنا زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی بتاتے ہیں دوسرے ساپوں سے الگ یہ ساپ پیڑوں پر ایک کوئل کی طرح ڈائمنڈ شیپ میں بیٹھتے ہیں جس میں یہ اپنے پورے شریر کو پیڑ کی برانچ پر لپیٹ لیتے ہیں ایک برانچ سے دوسری برانچ پر اپنی گرپ بنانے کے لیے یہ اپنی پونچ کا استعمال کرتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کو لالچ دے کر اپنی پونچ کو بار بار ہلاتے ہیں اور جیسے ہی کوئی چوہا یا چھوٹا دکھنے والا جیو ان کے پاس آتا ہے یہ تورنت ہی اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اپنے شکار کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتے ہیں میٹنگ کے بعد ایک فیمیل اپنے ہرے رنگ اور نکیلی پوچ کی وجہ سے ان ساپوں کا یہ نام بڑا ہے یہ ساؤتھ انڈین فورس میں پائے جاتے ہیں اور بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے لیکن اس کے بعد بھی اکثر ان کو مار دیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کے ہرے رنگ کی وجہ سے لوگ انہیں گرین پٹ وائپر سنیک سمجھ لیتے ہیں جو کی بہت زیادہ زہریلے ساپ ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ ساپ آئے دن مارے جاتے ہیں ویسے اگر ان خوبصورت ساپوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ لگ بگ ایک میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر بارش کے سمجھ ہی دکھے جاتے ہیں یہ ساپ فراؤگز راتز اور لیزرڈز کو کھا کر پیٹ پو جا کرتے ہیں نمبر فائیو وائٹ سنیک ان ساپوں کو ملک سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسٹریلیا کے جنگلوں میں پائے جانے والے ساپ اپنے انڈوں سے نکلنے کے بعد کافی الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رنگ بھی پوری طرح سے سفید ہوتا جاتا ہے سفید رنگ کے دکھنے والے یہ ساپ شاید دنیا کے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اکثر یہ لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے پوری دنیا بھر میں ان ساپوں کی تعداد بہت ہی کم بچی ہے ویسے یہ ساپ بہت ہی زہریلے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تب ہی کاٹتے ہیں اگر ان کو کوئی چھیڑتا یا پریشان کرتا ہے ان ساپوں کی لمبائی ایک پوائنٹ تین میٹر تک ہو سکتی ہے اگر ہم نے ان خوبصورت ساپوں کا شکار کم نہیں کیا تو جلد ہی یہ سب ہمارے بیچ سے پوری طرح سے گائب ہو جائیں گے نمبر فور رینبو سنیک کیا آپ نے کبھی ایسا ساپ دیکھا ہے جو بلکل رینبو کی طرح دیکھتا ہو اور اس میں ایک رینبو کی طرح ہی ساتوں رنگ بھی ہو دراصل اس ساپ کا نام رینبو سنیک ہے جس میں رینبو کی طرح سات رنگ ہے جس میں اس کی پیٹ پر نیلا اور کالا رنگ ہے یہ بہت ہی زیادہ چمکیلا ساپ ہے اگر لمبائی کی بات کی جائے تو یہ ساپ لگ بھگ 166 سنٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں اکثر اس ساپ کو پانی کے آس پاس ہی دیکھا جاتا ہے اور اسی لیے یہ فراغز اور فش کو کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ ساپ بہت ہی زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں اسی لیے ان کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے ان ساپوں کے کم دکھنے کا کارن یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے یہ ساپ 19 سال تک جی سکتے ہیں برازیل کے رین فورس میں پائے جانے والے یہ ساپ بہت ہی ریر سپیشیز ہیں جن کا کلر گرین ہوتا ہے اور ان کے گرین کلر کی سکن پر وائٹ سپوٹس بھی بڑے ہوتے ہیں شاید اسی کلر کمبینیشن کی وجہ سے یہ ساپ دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے یہ گرین کلر کے ساپ ہرے بھرے پیڑوں پر پائے جاتے ہیں اور یہ اپنے دن کا زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی بتاتے ہیں پر رات ہوتے ہی یہ ساپ ایک شکاری جیو بن جاتے ہیں جس کے بعد یہ چوہے اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو مار کر ہزم کر جاتے ہیں شکار کرنے میں ان ساپوں کے دات ان کی مدد کرتے ہیں پر ان میں کسی بھی طرح کا زہر نہیں پایا جاتا ان ساپوں کی لمبائی 2.2 میٹر تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن 1.5 کلو تک ہو سکتا ہے کالی اور پیلی دھاریوں والا یہ ساپ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور جو بھی ساپ کو دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی کا کائل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتا دے کہ یہ ساپ بہت زیادہ زہریلا بھی ہوتا ہے اور اس میں نیورو ٹاکسک وینم پایا جاتا ہے اگر گلتی سے بھی ساپ نے کسی کو بھی کارک لیا تو اس کا 24 گھنٹے میں مرنا تائے ہے ایسے انسان کا جلدی سے جلدی علاج کرانا چاہیے بھگوان کا شکر ہے کہ یہ ساپ ہمارے دیش میں نہیں پایا جاتا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساپ کسی کو بے وجہ نہیں کارتا اگر کوئی ساپ کو چھیڑتا ہے اس کے بعد ہی اپنے بچاو میں جوابی حملہ کرتا ہے ان کی لمبائی 60 سے 100 سینٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے یہ ساپ اپنے آپ میں بہت ہی انوکھے ہوتے ہیں ایفریقہ میں پائے جانے والے ساپ کا موں اندر کی طرف سے کالا ہوتا ہے اسی لیے ان کا یہ نام پڑا بران کلر کا دکھنے والا یہ ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور لگ بگ 20 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ ساپ بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا بھی کر سکتا ہے یہ ساپ بھلے ہی زہری لے ہو پر ان کی خوبصورتی اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے پوری طرح سے ڈھال لینے میں ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی کسی کو نظر نہیں آتے ان کی لمبائی لگ بگ 14 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ 11 سال یا اس سے بھی زیادہ سمیں تک جی سکتے ہیں تو کبھی آپ کا اگر اس ساپ سے آمنہ سامنا ہو جائے تو اس کی خوبصورتی دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو جائیے گا پاس مجھ جائیے گا ورنہ ساپ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ساؤتیسٹ ایشیا میں پایا جانے والا اس ساپ کا سر ایک دم ڈراغن جیسا دکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس ساپ کا نام ڈراغن سنیک پڑا ہے یہ ساپ بہت زیادہ خوبصورت ہے پر یہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی الگ بھی ہوتا ہے کیونکہ جہاں دوسرے ساپوں کی سکن ایک دم چکنی ہوتی ہے وہی ان ساپوں کی پیٹ پر کروکوڈائل کی طرح کاٹے جیسے نکلے ہوتے ہیں اگر بات کی جائے ان ساپوں کی لمبائی کی تو یہ ساپ لگ بگ چوبیس سے تیس انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا کلر گری ہوتا ہے یہ ساپ بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے کھانے کی بات کی جائے تو یہ ساپ چھپکلیوں اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ مچھ لیا وہ مینڈک بھی کھاتے ہیں زیادہ تر یہ خوبصورت ساپ پانی کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کونسا سنیک آپ کو سب سے زیادہ بیوڈیفل لگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جل سے جل پہنچ جائے